اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو عمل ویلوگ آپ کو اپنے چینل میں خوش امدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیرد کے ساتھ ہوں گے تو ویورز آج کے ویلوگ میں میں آپ کو شیئر کرنے لگی ہوں فریش جیوز تو یہ دیکھیں فریش جیوز کے لیے میں نے گاجرے لیے ہیں اورنج لیے ہیں ایپل لیے ہیں اور یہ پیر لیے ہیں تو یہ دیکھیں جس طرح کہ ہماری جو آج کل جو ہم لائف میں کھانا کھا رہے ہیں یا ہمیں ویٹیمنز کی اور کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو ہم جو نا دوسرے ڈبے والے جیوز استعمال کرتے ہیں یا بزار کے جو بھی ہے وہ لے کے آتے ہیں گھروں میں فریج میں رکھتے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہ فریش جیوز استعمال کرنے چاہیے اس لیے میں نے اب یہ بائی کی ہے مشین اپنی اور میں اب اس کے ساتھ اس کو جوز بنا کے جوز فریش پھیوں گی تاکہ یہ جو ہے ہمارے اندر کی جو کمی ہے وہ اس کو ویٹیمنز کو آئرن کو اور کیلشیم کو پورا کریں گرڈجٹ کو میں نے پیل کر کے سارے فروٹ کو دھو لیا ہے اب میں نے اورنج کو چھلنا ہے اور ایپل کٹنا ہے اور پیر کٹ کے تو ان کا میں جوز بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میری ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا میری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ بکس میں بتائے گا کہ ہمیرا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ویورو آج میں شوپنگ کرنے گئے تھی تو میرا دل تھا کہ میں باہر کی بھی تھوڑا سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں دیکن شوپنگ کرنے کے دوران پھر میرے دھیان سے نکل گیا کہ میں نے ویڈیو بھی بنانی تھی تو میں شوپنگ کر کے گھر واپس آگئی ہوں تو چلیں آج کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویوروز دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میری ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا چلیں ویوروز سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے یہ گاجریں کاٹ لیں ان کو پیل کر لیں اب ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتے ہیں ویوروز جیسے کہ جیسے ہم ادھر یکے میں رہتی ہیں تو دوپ کی جتنی ہمیں ضرورت ہے ہماری بوڈی کو نہیں ملتی اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کافی کمیاں ویٹیمن کی کیلشیم کی آئیرن کی ہو جاتی ہیں تو خالص خزائی بھی اتنی خاص نہیں ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں آج کل جیسے برگر کھا لیا پیزا کھا لیا تو اس کی وجہ سے ہمیں اچھی خوراک بھی نہیں ملتی تو یہ ہے کہ کوشش کرنے چاہیے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا جہاں تک محنت ہو سکتی ہے فریش چیز بنائیں فریش کھائیں گھر کی بنیوی چیز کھائیں تو اب اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں گاجنیں لے کے آتی ہوں تو فروٹ تو پہلے پڑا ہوا تھا تو ساتھ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیوس بنانا تو یہ مشین تو میری پہلے میں نے جیوس کی تھی آپ کافی عرصے کے بعد نکال لی ہے تو مشین تو میری اچھی ہے آپ دیکھیں کہ کیسا جوز بنتا ہے اور گاجر اور اورنج یہ جو ہے نا آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کو بھی تیز کرتے ہیں تھندک پہنچاتے ہیں جن کے چہروں پہ پلاہٹ ہے تو ان کو یہ فریش جوز پینا چاہیے میں تو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ جو ہے نا گاجر کا اورنج کا جوز فریش نکال کے بنائیں اگر آپ ساری چیزیں نہیں بھی ڈالتے تو لیکن گاجر اور اورنج بھی آپ ڈال کے جوز بنا سکتے ہیں یہ میں نے پیر لیا ہے تو پیر کو بھی میں کٹ لیتی ہوں اس میں کیوی بھی ڈال سکتے ہیں آپ سیلری ملتی ہے سیلری بھی ڈال سکتے ہیں اور جو آوکاڈو ہوتا ہے وہ بھی آدھا آپ ڈال سکتے ہیں جوز میں آوکاڈو ڈالے تو سکین جو ہے نا آپ کی بہت ہی خوبصورت اور ٹائٹ ہوتی ہے چہرے کی جو سکین ہے جن لوگوں کے چہرے ڈالک جاتے ہیں تو یہ ہے کہ جتنا گھڑ ڈالے اتنے مٹھا اور میرے پاس جو چیزیں ایویلیبل تھیں میں نے وہی ڈال کے تو بنا رہی ہوں میں نے صرف آج گاجریں بھائی کی ہیں اور باقی فروٹ میرا گھر میں مجھوڑ تھا جی دیکھیں ویورز یہ جو انا میں نے سارا جو فروٹ اور گاجریں جو انا کٹ لی ہیں اب میں اس کو کرتی ہوں اس میں مشین میں ڈال کے اس کے جو سکین پناتے ہیں پہلے میں نیچے جی کوشش ہے کہ میں گاجریں رکھوں تاکہ ساری چیزیں ڈالیں بہت ہی مزیدار فریش جو سکین ریڈی ہونے والا ہے اور جب آپ پیئیں تو بہت ہی مزید کا ہوتا ہے آئس ڈالنا چاہیے آئس ڈال لیں ابھی میں دیکھوں گی کہ اگر آئس کی ضرورت ہوئی تو میں ڈالوں گی کیونکہ ویسی یہاں موسم ٹھنڈا ہے ابھی اتنا ہی میں ڈالوں گی پھر سالسا ڈالتی جائیں گے اس کو کور کرتے اسے ہی کور کر دیا اس میں تھوڑا پانی ایڈ کرنا پڑے گا بیوز میں میں نے پانی تھوڑا سا ایڈ کی ہے اب دوبارہ شروع کرتے ہیں موسیقی سمودھی سا ریڈی ہوا ہے ابھی میں سارا کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر ایک دفعہ میں سارا بنا لوں پھر آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں جی ویورز دیکھیں میں نے جو جو سبنایا ہے ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت زبردار بہت مزیدار بنائے آپ جو سنی یہ دیکھیں کہ سمودھی ہے اس کا آپ میں قریب کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں اگر فیملی زیادہ ہے دو سے تین گلاس پانی کے تھنڈے پانی کے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جتنی میری فیملی تھی اس کے حساب سے پھر میں نے اس میں پانی اتنا ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس میں میں نے چیزیں زیادہ ڈال دی ہیں تو یہ بلکل سمودھی بنی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہے اورنج کی وجہ سے اور بھی اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آیا ہے اور اگر چاہتے ہیں آپ اور اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جائے تو اس میں ہلکا سا کالا نمک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ویورز آپ اس میں آوکارڈو ڈالیں گے تو یہ میں ریکومنڈٹ کرتی ہوں آپ کو اس جوس میں تو جن لیڈیز کی یا جن جن کی ایج کے حساب سے چہرہ بہت زیادہ نیچے ڈالک جاتا ہے یا آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پار جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست جوس ہے تو آپ اس جوس کو پیئیں اور آپ ایک ویک میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو چہرہ ہے وہ گلو کر رہا ہے شائن کر رہا ہے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے بہت ہی زبردست آج فریش جوس بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں آوکارڈو میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے ذہن میں سے نکل گیا تھا کہ میں نہیں لے کے آئی لیکن میں جب میں پہلے بناتی تھی جوس تو پھر تو بیچ میں سردیاں بہت زیادہ آگئی ہیں تو اس وجہ سے میں نے جوس چھوڑ دیا بنانا لیکن جب میں بناتی تھی اس میں آوکارڈو شامل کرتی تھی اور سیلوری جو ملتی ہے وہ بھی شامل کرتی تھی تو اس سے جو ہے نا چہرہ بہت شائن کرتا ہے تو ویورز مجھے کومیٹ بکس میں بتائیے گا کہ آج کے بھی لوگ آپ کیوں کیسا لگا شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی نئے لوگ کے ساتھ اللہ حافظ